ایپٹ آباد کی خاتون کے ہاں سات بچوں کی پدائش بایاک وقت چار لڑکوں اور تین لڑکیوں کو جنم دینے والی خاتون کا نام دنیا میں تیسرے نمبر پر آ گیا ساتوں بچے کیسے ہیں گھر والے کیا کہتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اس وقت میں موجود ہوں ایپٹ آباد میں اور ایپٹ آباد میں سپیشلی میں آئے ہو جیسے کہ آپ سب کو معلوم بھی ہے کہ یہاں پہ ایک فیملی کے ہاں ایک دو تین چار پانچ چینیبر کے ساتھ بچے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ جو بچوں کے والے صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں تو کافی اور یہ بھی آپ کو بتائیں چلوں کہ یہ دنیا میں تیسرا پڑا ریکارڈ ہے جو یہ ساتھ بچے ایک ساتھ ہوئے ہیں تو بہت بڑی بات ہے اور یہاں پہ ہمارے ساتھ تو ان کے والے صاحب بھی موجود ہیں ان کے چھتا بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے اسلام علیکم جی علیکم السلام ورحمت اللہ اچھا بتائیے گا کیا نام ہے آپ کا یار محمد اچھا یار محمد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کس علاقہ سے ہے مارا تعلق ذلہ منصر اچھے ترپلین اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے ہاں ساتھ بچے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیسا لگ رہے ہیں آپ کو اور دنیا میں یہ تیسرا بڑا ریکارڈ ہے جو آپ کے ہاں ساتھ بچے ماشاء اللہ ہے اس حوالے سے بتائیے گا الحمدللہ جی میں بہت خوش ہوں اور اللہ بھگ سب کو دے دے انہیں کا اولاد ٹوٹل ساتھ تھے اور اس میں چار لڑکے تھے اور تین لڑکیاں اچھا چار لڑکے تین لڑکیاں جی جس میں ایک فوت ہو گیا لڑکا اچھا تو باقی انشاءاللہ ادھر ہے اچھا یہ بتائیے گا یاروان صاحب ساتھ بچے ہوئے ہیں اور یہ ایک مطلب آپ کیوں جب معلوم ہوا اور آپ کی فیملی کو معلوم ہو تو کیا اس وقت احساس آتے آپ کے نہیں جیسے آگیا ادھر ہسپیٹل میں پہنچ گیا تو انہوں نے امرجنسی میں لگا جب کاغذ ماغذ جمع کر رہا تھا تو اسی ٹیم نے انہیں آپریشن کر لیا بولتا آپریشن ہو گیا اچھا تو میں بولا کہ خیر خیرت سے ہو گیا بولتا ہے الحمدللہ خیر خیرت سے میں نے یہ نہیں پوچھا کیا لڑکا ہے لڑکی وہ اللہ کا کام ہے اچھا میں بولا اللہ بچوں کے ماں کو بچائے اور ہم کو پریشانی سے بچائے ٹھیک ہے بس اللہ نے سب الحمدللہ خیر خیرت سے ہو گیا اور پورا ہسپیٹل والا نے پورا ہسپیٹل والا نے سب بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ بہت خزمت کیا بہت خیال کیا ہے بچوں کے چچا مامو اور غیرہ سب کو پتا چلا تو انہوں نے کیا سماتا کیا صورتحالت ہے اس وقت دھر میں پورا پورا لوگوں نے فون بھی کیا پورا لوگوں نے مبارک بات بھی دیا دعائیں بھی کیا سب لوگوں نے دعا کرتے ہیں جو بھی فون کرتے ہیں ساتھ میں بولتے ہے دعا بھی کرتے ہیں سب لوگوں ہسپیٹل میں پورا لوگوں نے مبارک بات بھی دیا دعا بھی کرتا ہے سب لوگ بچے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے بھی ہیں لڑکے بھی ہیں تو نام کیا رکھیں ذرا بتائیے گا ذرا اس کا نام رکھا ہے محمد حسن محمد حسین محمد سعد اور مریم بی بی اور یوسرا بی بی اور یمنا بی بی اور جو فوت ہوئے بچے اس کا نام نہیں رکھا تھا اسی ٹیم اچھا وہ اسی رات میں فوت ہو گیا نا اچھا جو دوسرے دن ہم نے پھر نام بھی رکھ لیا ہم سے غلطی ہوگی ہم نے نام نہیں رکھا تھا بچوں کی حالت اس وقت کیسی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ والدہ کی طبیت کیسی ہے ان کی ان کی حالت کیسی ہے والدہ تو الحمداللہ چیئے صحیح ہے اور بچوں کی دوہ کے ٹھوڑے خالات ٹھوڑا صحیح نہیں ہے فاقی چار الحمداللہ صحیح ہے دوہ کے لئے میں سب سب دوستوں سے جو بھی دیکھتا ہے ان کے لئے یہ گزارش یہ دعا کریں بس دعا کی ضرورت ہے میرے بچوں کے لئے دعا کی ضرورت ہے اس لئے آپ سے بچے وغیرہ مانگیں گے بچے بھی ہمیں بھی دے دیں وہ تو بہت آئے بہت بہت آئے بہت بہت آئے بڑے بڑے باتیں سفید با میں ان کو داڑی پکڑتا ہوں بس یہی بات مت بولو تمہارے موں پہ کیسا آتے ہیں سادہ بچے دیں آج ہم کو اللہ نے اک نعمتی دیا تو lim Victor یہ بتائیے سب کرتے کیے ہیں ہیں میں تو محن بسجوری کرتا ہوں اچھا محنت بزدوری کرتے ہیں تو کیا کتنا کماتے کمالی کے حساب سے بتائیے کہемон spent null جاتہ ہے پھر بھی آپ کرتے کیا متک« فالو بتائیے گا میں تو سعودی عرب میں ایک نا اور قرومہ ہو گیا تو سال سے ادھر ہی بند ہو گیا یہاں سے آپ پھر نہیں گئے دوبارہ پھر نہیں گیا ابھی سال ادھر ہو گیا تو پھر نہیں گیا ابھی جو نصیبہ ہوگا جو ہی ملے گا آپ بچوں کے چچا ہے کیا نام ہے آپ کا گل محمد نامی جی گل محمد صاحب کرتے کیا ہیں زمیدار عدمی جی زمیدار ہے اور آپ کے ساتھ بطھیجے ہوئے ہیں اور یہ سوالے سے بتائیے کہ کیسا لگ رہے آپ کو اس پر اللہ کے بہت شکری جی الحمدللہ اسکاری صاحب کا بچے نہیں تھے اچھا میرے صاحب والے صاحب نے اس سے پہلے بچے نہیں تھے ان کے نہیں اس کے پہلے بی بی جو trio نہ ہوا ہمارے بیٹی ہی لگ اچھا اچھا و بعد میں اس کو میں نے شادی کیا لگ کتنا عرصے تک اس کے بچے نہیں ہوئے تقریباً دس سال سے اس کا بچے نہیں تھی اچھا دس سال سے بچے نہیں تھے تو ابھی پھر اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے تین بیٹیاں اس کو دے دی آگلے گھر والے کو اچھا اور پیچھے والے کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں دے دیا ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی پیش کیا لگا اللہ تعالیٰ کی بہت شکریہ یہ ایک ساتھ ساتھ بچے جی الحمدللہ تو کیسے لگتے ہیں ایک ساتھ ساتھ بچے ہوگئے پوری گھر والوں کو خوشی ہوگیا سب الحمدللہ آڑوس پڑوس میں سب انہیں دعا کیا اس پاریسے کیلئے اس سے جب یہ ڈیلیوری ہونے والی تھی مجھے میری ڈاکٹرز نے ہمیں فون کیا ہماری گائنی کی ڈاکٹرز نے کہ سر یہاں پہ ہمارے پاس کوئی کیونکہ الٹرسون میں پانچ بچے آئے تھے انہوں نے کہا جی ہم نے پانچ بچوں کی ڈیلیوری ہے تو آپ لوگوں کے ہمیں بڑے تعامل کی ضرورت پڑی گی تو آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ بڑا ہم نے کہا بے فکر ہو جائے آپ ہم پورا سٹاف یہاں پہ آپ کے ساتھ اٹنشن رہے گا یہاں پہ اور جب انہوں نے کیس شروع کیا کیس کرتے کرتے جب انہوں نے دیکھا تو وہاں سے جو الٹرسون میں پانچ بتائے گئے تھے اس کے علاوہ اس میں سیون بیبیز ہوئے جب سیون بیبیز انہوں نے گئے جب وہے ڈیلیور ہوئے تو بڑی ایکسائٹیڈ تھی ہماری ڈاکٹرز بھی ہے جنہوں نے ما شاء اللہ پریشن کیا بڑا انہوں نے محنت کی انہوں نے اور اس ڈاکٹر کا بڑا کردار ہے اس میں اور انہوں نے ماشاء اللہ بڑا اچھا اپنے سارے سٹاف نے جتنی ان کے ساتھ سٹاف نرسیں تھیں اوٹی کا سٹاف تھا سب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایسا طریقے سے وہ سمالا کیونکہ سیون بیبیز کو سمالنا اوٹی میں جا کر پھر اس کو مینج کرنا کوئی اتنا سان کام نہیں تھا وہا اور الحمدللہ شکر حمدللہ کریں کہ یہ کوئی انصاف کارٹ کا آج کل ہے حکومت نے اچھا 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 شروع کیا ہے کہ کسی غریب آدمی کو بھی ایسے ہسپٹل میں علاج کرانے کا موقع مل جاتا ہے اب یہ خوش قسمتی سمجھیں کہ ان کے بچوں کی یہ ایسے ہسپتال میں آئے کہ یہاں کے جو مالک ہیں جنہوں نے اس کو ایک آئیڈیل ہسپٹل بنایا ہے یہ ہمارے اس پاکستان میں گنے چنے ہسپٹل میں ایک ایسا ہسپٹل ہے جنہ ہسپٹل جنہ انٹرنیشنل ہسپٹل کے نام سے ہے یہ اور یہ وومن میڈیکل کالیز کے ساتھ منسلک ہے یہ اور ان کے مالکوں کا جتنی بھی تعریف کی جائے کام ہے کہ جنہوں نے اس میں ہر قسم کا انسٹرومنٹ یہاں پر موجود ہے ہر قسم کی مشین دی ہوئی ہے مجھے رات کو دو تین بارے تک تو میں نہیں سو سکا کہ میں جب گھر گیا تو مجھے فونیں آتی رہیں کہ جی اس کے والد کو بولیں کہ ایک بیبی ہمیں دے دے لڑکی دے دے لڑکا دے دے میں نے کہا جی وہ تو دیکھیں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس رہنبینوں نے خود بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی ایک دین ہے اگر کسی نے کسی کی بچے کو پالنا ہے تو کوشش کریں کہ جن کے پیرنٹس حیات ہوں ان سے نہ لیں آپ کے پاس یتیم خانہ میں ہمارے پاس کئی بچے پڑے ہیں جو سواب کے لیے ہیں ان سے جا کر ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہاں سے لیں جن کے پیرنٹس موجود ہوں ان سے بیبیز نہ لی جائے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ریکارڈ ہے آپ ذرہ بتائیے کہ پہلے ریکارڈ کونس ہے ایک تیرہ بچوں کا ریکارڈ ہے دنیا میں پھر نو ہوں ہیں ابھی یہ سیون کا جو ہے یہ یہاں پیس جنہ انٹرنیشنل ہسپیٹل میں یہ ہوں ہیں اس سے پہلے فائیو کا تھا پاکستان میں اور یہ بھی سیون بیبیز سر اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس جگہ پر خاص طور پر گورنمنٹ سے ہے کہ یہ جس کے سیون بیبیز ہیں ان کا بیبیز کا علاج جو ہے ہے کیونکہ یہ 32 ویکس کے ہیں یہ ہے ان کے اندر تو باقی تو ٹھیک ہیں یہ ہے لیکن جب تک ان کو ہم نے بھی مشینوں میں رکھا ہوئے اپنے انکویویٹرز میں رکھا ہوئے ان کو تھوڑی سانس کی پرابلم تو ہے ان کو نا جب تک ان کا اپنا جاری نہیں ہوگا اگر ہم مشینوں سے اٹھاتے ہیں تو ان کو پرابلم متی ہے تو اس کیلئے چونکہ یہ غریب آدمی ہے یہ تو شکر ہے کہ انصاف کارڈ نے یہاں پہ جو کیا ہے یہاں پہ تو ہم چلو ہم بہت کم لانارمل چارزز لیتے ہیں فور ہنڈرڈ فور تھاوزنڈ ہم لیتے ہیں ایک این ایسیو میں ہم بیبیز کا جبکہ اسلام آباد میں ففٹی ففٹی تھاوزنڈ لاکھ رپیز لیتے ہیں وہاں پر کشاور میں لیتے ہیں یہاں پہ چکر یہ ہے اس کا ابھی ہمارے پاس جو یہاں پہ ڈاکٹر تھے آدم صاحب اور انہوں نے ماشاءاللہ ان سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے سپیشلی فنڈز لیں گے ہم تاکہ ان کے بچوں کے یہاں پہ جو علاج ہیں اٹھائیس ہزار رپیہ تو خالی ہے اس کا یہاں کے رہش کا ایک ان کا خرچہ یار محمد صاحب کے جو ہے دس سال تک جو ہے ان کے کوئی بچہ نہیں ہوا اور پہلی بیوی سے ان کی کوئی بچے نہیں ہوئے اس کے بعد جو ہے ایک دوسری شادی کی ہے اور آلیڈی ہے سعودی عرب میں ہوتے ہیں ایک سال سے بیروزگار بھی ہے اب اس کے بعد جو ہے ان کو خوشی ملی ہے اور چار بیٹے تین بیٹیاں ایک بہت بڑی خوش خبری ہے ان کے لیے ایک بہت خوشی کا سماہ ہے اور یار محمد صاحب نے کہا ہے کہ میں ان بچوں کی پرورش کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا میں کروں گا